بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا جو انقلاب ڈے تھا جو فائنل کال تھی اس کی حالات جو ہے وہ آپ نے پنجاب کے اندر تو دیکھ لیے اور پنجاب اور لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی قابل ذکر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کال کو جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکل کے نظر نہیں آئے ابھی جو خیبر پختونخواہ کے سرکاری ملازمین اور جو جتھوں کے ساتھ جو کافلہ اس وقت جو ہے وہ ابھی سو رہا ہے ابھی سو کے نہیں اٹھا کافلہ کافلے کی جو ہے وہ آنکھ زراد کو لیٹ میرے خیال ہے کہ چونکہ آنکھ لگی ہے تو وہ ابھی تک اٹھ نہیں پائے اور ابھی جو ہے وہ جن کا دن کا آغاز آپ دیکھئے جن کو انقلاب لانے کے لیے دن کا آغاز بھی جن کا جو ہے وہ گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ جب وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھتے تھے اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ان کا دن کب چڑھتا ہے یہ کام کب کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انقلاب پڑا سو رہا ہے اب کل رات کو آپ نے جو دیکھا کہ اب کم از کم کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی تجزیہ کار ہو وہ کوئی صحافی ہو وہ کوئی پولٹیکل بندہ ہو جو یہ کہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ گریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے کل بقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور بقاعدہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی سنا اگر ہمارے پاس ان کی ویڈیو ہو تو جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑیوں میں جلدی جلدی بیٹھ جائیں ہم نے جانا ہے اور ہم نے جو ہے عمران خان کو چھڑا کے لانا ہے بھانچی کیسے کوئی موقعوں کے کندوں پہ بیٹھ کے آئیں گے عمران خان صاحب یا کوئی جنات نے پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالا جیل کے اور وہ کہہ رہی ہیں سمان پس پکڑ کے کھڑے ہیں انہوں نے باہر آ جانا ہے اور باقی تمام چیزیں اپنی جگہ وہ جو انگوٹھی تھی نا بشرا بی بی کے ہاتھ میں وہ بہت اچھی لگی پتہ نہیں کتنے کیرٹ کی تھی بہت اچھی تھی وہ خوبصورت انگوٹھی تھی اچھی لگ رہی تھی ان کے ہاتھ کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینر پر بھی سوار تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اردگیت تھے اب اللہ جانے یہ کونسی شریعت ہے جس کو وہ کہتی ہیں ویسے وہ عدالت میں جانا ہو جب تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اکیلے عدالت نہیں آ سکتی چونکہ نا محرموں کے ساتھ وہ جو ہے وہ پارا چنار اور قرم کے اندر جو ہے پچھلے چار دن میں اسی افراد کی جو ہے وہ شہاتے ہو گئی ہیں یہ اپنے طور کے اوپر ایک بہت لمحہ فکریہ ہے لیکن جو صوبے کا وزیراعلا ہے اس نے وفاق پہ لشکر کشی کرنے کے لیے آنی ہے بات یہ ہے کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بیلہ روس کے پریزیڈن جو ہے وہ تشریف لارے ہیں پاکستان میں وہ جو ہے وہ آج پہنچیں گے لیکن اگزیکلی جو ہے وہ رات کو پڑاؤ ڈال کے اب کل ان کا سکسٹی ایٹ لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ آیا جس کے اندر بہت سارے کاروباری لوگ شامل ہیں جس کے اندر ان کی وزارتوں کے وزیر ان کے اندر شامل ہیں جو پاکستان کے اندر سمائے کاری کے لیے آ رہے ہیں لیکن جو ہے وہße ہے وہ آج کے دن وہاں جانا ہے اب یہ پنجاب کے لوگ جو ہے میں نے آج پتہ کیا میں نے آج پنجاب میں اپنے جو ہمارے پولیس کے افسران ہیں میں نے ان سے پوچھا میں ان کا بھائی ہو سکتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں انقلاب نکلاو میں بھول گئی ہوں میں نے نہیں دیکھا ہو تو انہوں نے میں نے پوچھا میں نے کہا جی کتنے لوگ آپ نے ریس کیا ہے جو وان فورٹی فور کی اگر کسی نے وائلیشن کیا یہ وہ تو پورے پورے پنجاب سے لہور سمیت اسی مجاہدین کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلی دفعہ بھی جو بچاری وہ جو آکٹوبر میں غالباً کوئی ان کی کال تھی اس کال میں پھر بھی دو ڈھائی سو بندہ جو ہے وہ بات نکل آیا تھا اس آخری کال کے اوپر عمران خان کی آخری کال اب یہ ہوفیلی آخری ہونی بھی چاہیے بکہ اس سے بڑی disappointment اور اس سے بڑی شرمندگی ایک لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی جو کہہ رہا مرو مرجو میرے لیے یہ آخری کال ہے سب کچھ جلا کے کشتیاں باہر نکل آؤ اور جہاد کے نعرے لگاؤ اور اس کے بعد صرف اسی لوگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور میں چیف مرسل صاحبہ سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کروں میں لہور اور پنجاب کے عوام کا کہ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ جتنی محنت کے ساتھ جس جافشانی کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سارا وقت جو ہے وہ عوامی ریلیف کے منصوبے بنا رہی ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جو بار بار یہ فتنے کی کالز کو ریجیکٹ کر کے یہ جو چیف مرسل صاحبہ کو حمد حوصلہ اور ایک سپورٹ ملتی ہے عام آدمی کی طرف سے ان کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوامی ریلیف کے جو جتنے بھی منصوبے اور کام ہیں اس میں اور تیزی لائے جائے گی مجھے افسوس کے پی کے لوگوں سے ہے انہوں نے شاید اپنے مقدر سے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے یا سبر کر لیا ہے کہ ان کو دولیوں پر لٹکنا ہے ان کو دریاؤں کے اندر جو ہے وہ بے بے کے جو ہے وہ گرنا ہے ان کے سکول کالج بہتر نہیں ہونے ان کے اسپدال بہتر نہیں ہونے اور دو تین چیزیں میں نے آپ کو اب دکھانی ہے پہلے تو ذرا لگائیں جی یہ 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 کون سے والا فوٹیج ہے پہلا یہ لگائیں جی ذرا ہاں بائدوے یہ یہ ہے جی مشرا بیوی صاحبہ یہ بقاعدہ مطلب اس وقت کنٹینر کے اوپر خطاب فرماری ہے ذرا آواز کھولیں جی ذرا آواز بھی سنا سکیں آواز بڑھائیں نہیں اس کے آواز ہونے چاہیے تھی برحال یہ مشرا بیوی صاحبہ جو ہے وہ کنٹینر پہ ہیں ویسے اس وقت جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ لیں جمعہ غفیر ہے مشرا بیوی صاحبہ کے سامنے اور وہ میرا خیال انقلاب اس وقت سونے چلا گیا تھا جب مشرا بیوی صاحبہ جو ہے وہ آئی ہیں خطاب فرمانے کے لیے پبلک سے تو نہ ہی کراتے خطاب گھنڈا پر نے بھی مجھے لگتا ہے کہ بیارس ہی کر آیا وہ وہ دیکھیں گھوٹی کتنی پیاری لگ رہی ماشاءاللہ تو وہ جو ہے وہ بیزت ہی کر آیا ویسے مطلب یہ چار بندوں کے سامنے مشرا بیوی کو نکالنے کی کوئی تک تھی نہیں جب خود وہ باہر نکلتے ہیں تب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں جب مشرا بیوی باہر نکلی تو باہر بندہ ہی کوئی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں نہ وہ کہیں اسلامباد میں نظر آئیں چلے پچھلی دفعہ اپنی دو بہنوں کے ساتھ تو نکلی تھی نہ باہر تو آج بھی اپنے بھائی کے لیے دو بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتی لیکن علیمہ باجی کا کوئی بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے تو میں ان کی خیریت دریافت کرنا چاہ رہی اور جو ہے وہ کل یہ 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 پر امن مجاہدین ہے کھنہ پل پر چھے پولیس ایلکار زخمی ہوئے اور پولیس وین کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ پر امن لوگ ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پر امن اور پی ٹی آئی یہ دو مختلف چیزیں ہیں نہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہ یہ پر امن ہیں اگلی کریں جی اس کے بعد بہت بہت انٹرسٹنگ چیزیں مجھے ملی ہیں آج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آہ لگا دو بھائی کوئی اور یہ ہے جی وہ آہ پولیس وین جو کل تباہ کی گئی ہے آہ کھنہ پل کے اوپر اور آپ کو یاد ہونا چاہیے پسلی دفعہ بھی اکٹوبر میں یاد بھی نہیں رکھ لے تھے ایک پولیس ایلکار شہید ہوا تھا اور بہت ساری گاڑیاں آہ جو ہے اسی طرح ان کی تباہی کی گئی تھی اگلی کریں جی جلدی جلدی یہ دیکھیں جی یہ پچاس پچاس روپر ریٹ ہو گیا مجھے بہت تخصوص ہوا ہے یہ پچاس روپر بات رہے بھائی سب کے پی کے اندر بھائی اس طرح تو مت کرو پہ پر ریٹ تم لوگوں نے پچھلی دفعہ پانچ ہزار رکھا تھا اس کو بالکلی ڈروپ کر کے پچاس روپر بھی لے آیا یہ پچاس روپر بٹ رہے آہ کے پی کے اندر آگے کریں جی لیکن پھر بھی جو ہے وہ آہ سرکاری ملازمی نہیں لانے پڑے اب یہ ہمارے تحریک فتنہ فساد کے آہ جو جنرل سیکھ کہ صاحب ہے وہ کل ریپورٹر بننے کی ناکام کوشش کر رہے تھے بعد اوہ ان کو کلپ بھی بنانا نہیں آیا راجہ صاحب اگلی دفعہ جو ہے نکلنے سے پہلے یہ مارے اتنے سارے بھائی بیٹھے کسی سے کلپ بنانا ہی سیکھ لیں وہ ریپورٹر بنے ہوئے ہیں میں نکلا اور یہاں پر ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا حالانکہ کہیں ان کے پورے فوٹیج میں کہیں کچھ نظر نہیں آرہا کہ ان کو کہاں نکلنے نہیں دیا گیا اور انہوں نے بعد اوہ اگر اس کی آواز ہے میں نے نہیں کہا دیکھیں میں نے کل بتا دیتا ہے سو رہی ہے ان کو رات کو بتا لگیا کہ سو رہی ہے آگے چلیجی یہ سب سے اچھا کلپ آف تی ڈے ہے کل ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو ڈیڑھ لاکھ ووٹر کہتے ہیں لے کے وہ ووٹ لے کے نکلے ہیں یہ ان کی رنگ بازی دیکھ لیں آپ اور یہی رنگ بازی کیا ہے کل سب نے بیسے بندے کتنے ہیں ساتھ ایک مندے ہیں گلنے تو دو اتنے سارے جمب غفیر تھا آپ نے گلنے بھی نہیں دیئے ایک دو تین چار پانچ اس میں سے اس کے تین منشی ہیں جی میں جانتی ان کو اور تو تین لوگ ہو گئے مطلب دوسرے بلاد ہیں تو یہ بھی یہ جلوس نکلا ہے زتاد بی بی کا جلوس دکھائیں جی ہم زتاد بی بی کا جلوس دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھائیں گی ذرا نہیں تھا زتاد بی بی کا جلوس پی تھا چلیں یہ میہ والی بھی دکھا دے جی میہ والی انٹرچینج کو جو آگ لگائی گئی ہے یہ لے میہ والی انٹرچینج کو کل آگ لگائی ہے پر امن یہ سیاسی جماعت ہے جو سیاسی اجتماع کرنے کے لیے آتی ہے یہ اس کی حالت ہے جنہوں نے کل دوبارہ انٹرچینجز کو آگ لگانا گاڑیوں کو آگ لگانا فساد کرنا ان کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے اور کل انہوں نے ابھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی جس میں باقی گاڑیاں جو ہیں اٹک کے قریب بھی بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے جھاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے اور جو ہے وہ ایک دو تصویریں بھی تھی ہے کفن پوش بھی تھا بھائی بھائی میں نے اس سے خوبصورت کفن پوش انقلاب نہیں دیکھا اور مطلب پورا تیاری کے ساتھ پورے میک اپ کے ساتھ کفن پوش انقلاب آپ نے کبھی دیکھا ہے نہیں لیکن پی ٹی آئی ہمیں وہ وہ دکھاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور یہ وہ پولس والے ہیں جن کی جن کی چہرے توڑے گئے ہیں جن کو مارا گیا ہے اور ایک اور انفورچنیٹ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گی لیکن ابھی جو زتاج گل کا نہیں ملا ہمیں کلپ زتاج گل صاحبہ بھی جو ہے وہ کل بڑی ڈرامے کیا ہرانے ویسے کمال میں اخیر فین ہو گئی زتاج گل صاحبہ کی ایک تو وہ نکلی مبلغ ان کے ساتھ دھائی سو بندہ ہے اور اُن دھائی سو بندے کے ساتھ نکل کے پھر انہوں نے کیا کیا ہے وہ گاڑی پہ کھڑی ہوئی ہیں گاڑی پہ کھڑی ہو کے وہ سفید جھنڈا لے گاڑی وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے آئیں تھی یہ ذہن میں رکھی گا کہ جھنڈا پروائیٹ نہیں کیا گیا وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے نکلی تھی یہ فوٹیج نہیں بنا پہلے کبھی یہ میں بنوہ آکے بشرا بی بی کو بھیجوں گی تاکہ میری اگلی ٹکٹ پکی ہو جائے تو having said this یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بشرا بی بی کو جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے وہ بھی ٹرمپ کارڈ دوسرے والا تو لندن امریکہ والا نہیں دوسرا ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے جو انہوں بشرا بی 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 بھیجی تھی وہ گھر کی لڑائی میں ہی کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا علیمہ باجی پچھلی دوہ اچھا کاسا نکلی بھی تھی اس دوہ وہ بھی نہیں نکلی اور وہ بھی مری طرح پٹ گیا نہ دھنکیاں کام آ رہی ہیں ایم پی ایز ایم ایز کو ایک سو چار ایم پی اے ہے کوئی نہیں نکلا اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ جنات اور موکلات اگر نکلے ہو تو وہ ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ پولس والوں پہ ایلیٹ فورس پہ حملے کیے ہیں اس کو پرامن اتجاج کہتے ہیں کیا اسلامباد ہائی کورٹ کو پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں پولس کی گاڑی کو تباہ کرنا میاں والی کا ٹول پلازا جلا دینا اور یہ جو بڑے بڑے سورما ہیں جو تصویریں کچھا کے دیکھیں ویسے غلطی مجھے لگتا بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے انہوں نے بھی کہا تھا ویڈیو بنا کے بیجنا اگروں نے ویڈیو بنا کے بیج کے گھر چلے گئے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے ساتھ آنا بھی انہوں نے کہا ویڈیو بنا کے بیجنا اگروں نے بیج دی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں وہ زتاج گل ہوں لطیف کھوسا ہوں اور اب بھی جو ہے وہ یہ کوئی قانون اور آئین کے لیے نہیں ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ایک پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی پینک کریٹ کرنے کی جو پولٹیکل اس کے خلاف یہ سازشے کرنے کا پارٹ ٹو ہے اور یہ جو این آر او حاصل کرنے کا ڈراما ہے جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے مجھے افسوس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور میں دوبارہ سے پنجاب اور لاہور کے عوام کی چیف مرسیس صاحبہ کی طرف سے چکے گزار ہوں لاہور میں اس وقت تمام سرکاری امارتوں کے اندر اپنا کام ہو رہا ہے سکولز کھلے ہوئے ہیں ٹرافک چل رہا ہے مارکٹس کھلی ہوئی ہیں جو شہر سے باہر جانے والے جو راستے ہیں اس پہ شاید بندشیں ابھی ہوں لیکن شہروں کے اندر اور صرف لاہور اور وہ نہیں پورے پنجاب کے اندر ابھی آپ کے چینلز بھی ریپورٹ کر رہے تھے پورے پنجاب کے اندر راجن پور بھاول پور یہ سب لوگ تمام شہر اپنی اپنی روٹین کے اوپر چل رہے ہیں اور الحمدللہ پنجاب کے اوپر اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی سیچوئیشن موجود نہیں ہے تا وقتے کہ جو فساد کا ایک جو چل رہا ہے ایک کافلہ کے پی کے سے جو چلا ہے جب تک وہ اٹک اور اس کے قریب پہنچتا ہے اچھا میں نے کل پی ٹی ای تو سڑکوں میں نکلی نہیں ہے اس میں بہت ہی ضرور سڑکوں میں نکلی ہے تو مجھے یہ کہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو آپ نے اسی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان پر جو آپ ایسا ہوں گی اچھا اس میں مزید کی بات یہ ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے جو آلرڑی مطلوب تھے کوئی چوری ڈکیٹی میں مطلوب تھا کوئی کسی اور اس کیس میں مطلوب تھا تو وہ مطلوبان جو ہے نا وہ بھی اسی بہانے جو ہے وہ پکڑے گئے لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے اگر کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی پی ٹی آئی کا اگر کہہ دیا جائے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ باقی لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکو جو آنا وہ پکڑا جائے بعد میں وہ کہہ دے میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں تو اس کو زمانت فورم مل جائے کیوں آئی ایڈلی دوہ کال یہ آخری کال تھی بھائی ایسے نہ نہ کریں مزاق نہ نہ کریں آپ دیکھیں ہم نے نہیں کہا تھا آخری کال انہوں نے خود کہا آخری کال اب ان کو شرمندگی سے کال کا نام نہیں لینا چاہیے آخری کال انہوں نے کی تھی جو پٹو گئی ہے اور مس ہو گئی ہے بھائی خدا کے واسطے ہی وہ جو آپ نے وہ دیکھی ہیں گے ان کی ڈرامے بازی تو ختم ہے نا عمرہ کر کے وہ شدرے سے اندر انٹر ہو رہی تھی کیا کر رہے ہیں آپ عمرہ کر کے کوئی ائرپورٹ سے آتا نا شدرے سے نہیں آتا بھائی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے رنگ باز ہیں کہ کل وہ برات والی ایک سٹوری بنائی جس میں دو بہن بھائی دو بہن بھائی میاں بی بھی بنائے ہیں خدا کا خوف کرویا یہ ان کو میں نے پہلے بھی کہی دیا بتایا ہے بھائی جہاں سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا وہاں پر ہماری سوچ ختم ہو گئی ہوتی ہے تو یہ ڈرامے بازی چلے گی یہ بتایا ہے کہ لہور شہر میں جبے کے روح سے اب تک جو فیول کی سپلائی ہے وہ موطل ہے اور آج تک کا زخیرہ تمام چار سو تائیس پلنگ سیشن کے پاس ہے اس کے لیے بھائی کوئی غیر ممولی اقدامات کر رہی ہے کم از کم فیول کی سپلائی کو ہی نہیں منایا ہے راو صاحب اور کل بھی جو رات کو رستے کھول دیے گئے تھے اور اسی یہ رستے کھولے گئے تھے تاکہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ضروری اس کو میک شور کیا جائے اور آج بھی اس حوالے سے آج بھی آپ دیکھیں گا انشاءاللہ لاور پنجاب میں کچھ نہیں ہونا سو یہ رستے کھلنے ہیں اس میں کوئی دوسری راہے نہیں ہیں لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پر درست ہے نا کہ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی یہ فسادی پہنچے نہیں ہیں تو ان کا یہ عالم ہے تو یہ ان کو اگر ذرا سے کھولی چھوڑ دی جائے تو یہ اس ملک کا کیا حال کر سکتے ہیں کل بائی دوئے آپ نے عورتوں کی بات کی پتہ نہیں کونسی آلیہ حمزہ کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں بے شک کلی آلٹوں پر نکلی تھی لیکن وہ اس نے انتظار کیا دو بجے رات کو وہ بکتی چور پہنچ گئی کسی طرح جس نے پہنچنا ہوتا وہ پہنچ جاتا نہیں پہنچنا تھا راجہ صاحب نے نہیں وہ اچھا مجھے نہیں شیخ وقاس اکرم کو سنا اتنی وحیات اور گھتیا گفتگو اپنے سپورٹرز کے ساتھ وہ کر رہے تھے پتہ نہیں باپ وہ نہیں ہوگا اللہ معافی کیا پتہ نہیں اور ان کو کہہ رہے تھے وہ باہر نہ نکلے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے وہ خود کہاں ہیں باقی پنجاب کی لیڈر کا ہے ایک خاتون پہلے تو اپوزیشن کو خواتین کی سیاست پر بڑا تھا کہ مسلمی نون جو ہے وہ سیاست میں اپنی خواتین کو آگے کر دیتے ہیں تو اب احتجاج میں اپنی خواتین کو آگے کر رہے ہیں کیا لگتا یہ کون سی خواتین آگے نکلی بھائی بشرا باجی بھی جو ہے وہ گھنڈا پور سے پتہ نہیں لڑائی کے بعد کیسے باہر نکلی مجھے بھی نہیں پتا علیمہ باجی گھر بیٹھ گئی ہے کون سی خاتون باہر نکلی بھائی عمر عمر کا منتہ رشت تو آتا اگر پی ٹی آئی کو دیکھے کیسے قائدین کی دول کی اوپر کارکونات نکلتے ہیں نکلتے ہیں؟ نکلتے ہیں؟ ریکھ رہے ہیں کون سو لوگ میں نکلتے ہیں ایک ہے اس کے لئے گا دوسرا کل آپ نے کہتا ہوا بھی نہیں نکلتی ہوا بچوں کو نکال کے لگتا ہے آپ کی یہ خواہش طور پوری کرتی دوسرا بھی آئیں گی کنٹینر میں بھی اب علیمہ خان سے پھیکتی ہے روہ گئی تو مان جائے گی آپ علاوہ ہوگی آپ ایک بار دوسری بار دوسری بار شیخ امتیار صاحب نے تھوڑے پہلے اعلان کیا کہ جرم بسترے کپڑے رکھ لیں آج ہم نکلیں گے لہور نہیں نہیں ہماری پوری تیار یہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں یہ سوچنا ختم کرتے ہیں ہم وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں سو شیخ امتیار صاحب کل کیوں نہیں نکلے کل برفباری ہو رہی تھی لہور میں کل مطلب کوئی طفانے بادو بارہ تھا کہ اس میں شیخ صاحب جو ہے انہوں نے نمک کی طرح پگل جانا تھا شیخ صاحب نکلتے ہیں نا بار شیخ صاحب کی اپنی پوری کیابنٹ ہے نکلتے ہیں نا بار نہیں نکل سکے نا تو آج بھی اپنا شوق پورا کر لیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں اچار ڈالوں علیمہ باجی کا اور بشرا بی بی کا میرا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بڑا کارنامہ سارا انجام دیا اللہ جانے وہ کیسے ہوا وہ بھی خبریں سنی اپنی گھنڈا پور سے لڑ پڑی پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اسے مرا لینا دینا نہیں سوال یہ ہے کہ علیمہ باجی اور بشرا باجی باقیوں کے بچوں کو بلا رہی ہیں نا اپنے بچوں کو بھی لے کے نکلے نا مجھے اچھا لگتا اگر ایک طرف ابراہیم اور موسیٰ ہے غالباً ایک کا نام دوسری طرف قاسم اور سلمان ہوتے بشرا بی بی کے یوں نو سج جاتا ذرا ٹیرین آگے کھڑی ہوتی تو مزہ آتا مطلب وہ بات یہ ہے کہ آپ کرنے کے لیے کیا آ رہی ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ فساد کرانے کے لیے آ رہی ہیں اور اب آپ نے مجھے آپ نے مجھے کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ نکلے آپ نے کل خود کلپ بنائے تھے آپ مجھے بتائیں لوگ نکلے تھے ہم نے ان کا ناتکہ بند کر دیا مجھے آپ نے کچھ ویڈیو دکھائی ہے میڈیا کے طرف سے آپ کا شکریہ کیونکہ بندہ رکھتے ہیں آپ نے پتا ہی نہیں کون کام سے نکلے آپ نے بتایا ہے بی بی سی کی ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ چالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد سے چالیس پچاس کلو میٹر کے پانکلے پر ایڈی آئی کے کارکون جو ہیں ابھی چارج ہیں کچھ باک سے انہوں نے ہدا دی ہیں اگر یہ بیس کیا چالیس ہزار لوگ کیا جوش کیا کام نہیں ہوگا نہیں جوش میں اور پولیس والوں کے سر پھاڑیں گے اور گاڑیاں جلائیں گے تو پھر جوش بھائی دوسری طرف سے بھی آئے گا پھر جب خود پٹیں گے بنیادی ایک رونا کوئی نہ روئے پھر جب یہ آپ یہ لغار کرنے کے لیے شر پسندوں کے ساتھ فساد کے ساتھ آپ کیپٹل کو جو ہے وہ بہتالہ کرنے کے لیے آ رہے تو پھر آپ بچیں گے نہیں پھر یہ غلط بات ہے دیکھیں میرا پرویو جو ہے وہ پنجاب تک ہے میں پنجاب کی صورتحال بتا سکتی ہوں وفاق کی صورتحال یا عطا تارر صاحب بتائے گے یا محسن نقلی صاحب بتائے گے شکریہ